السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہم بستری کرنے کے بعد یا ناپاکی کی حالت میں اگر سہری کھالیں گے تو سہری کھانا جائز ہوگا یا نہیں روزہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو اس کا روزہ تو درست ہو جائے گا اور سہری کھانا بھی درست ہے لیکن اتنا دن ناپاک رہنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ناپاک آدمی زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس کے لئے بددعا کرتی ہے اتنا دن ناپاک رہنا بلکل بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور سہری کرتا ہے تو اس کا سہری کھانا بھی جائز ہے اور روزہ بھی اس کا ہو جائے گا لیکن اگر فجر کی نماز تک وہ ناپاکی کے حالت میں رہا یہ عمل اس کا الگ سے گناہ گاری کا ہوگا اس کو گناہ ہوگا لیکن روزہ ہونے میں اور سہری کھانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دوستو اگر ناپاکی کسی بھی طرح کا ہو وہ ہمبستری کی وجہ سے ہو یا نائٹ فال کی وجہ سے ہو ان دونوں صورتوں کی ناپاکی میں سہری کھانا اور روزہ رکھنا جائز ہے اگر دن کے اندر میں نائٹ فال ہو جائے بدخوابی ہو جائے سوتے وے ناپاک ہو جائے انسان تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کا روزہ صحیح سلامت رہتا ہے وہ نہائے گا پاک صاف ہو جائے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دوستو یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل رمضان اور روزہ کے تعلق سے میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں اور بلکل متحقق اور تحقیقی اور رسچ شدہ رہتا ہے آپ اعتماد کر سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے کوئی بھی کنفیوزن ہو کوئی بھی سوال کرنا ہو کمنٹ باکس میں لکھئے میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ